السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکنٹشو آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹس شیئر کرنے جارہوں فینز کے ارمانوں پر پانی پھر چکا ہے اس وقت تو بڑی امیدیں تھی توقعات تھی کہ انگلینڈ کے ساتھ ساتھ ٹیل ٹوینٹی میچز کی بڑی سریز ہونے جارہی ہے لیکن کپتان سمیت چھے کھلاڑی جائیں وہ اس سریز سے سمجھے آجی سریز سے تو باہر ہی ہو چکے ہیں تو مکمل تفصیل سے آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹس شیئر کرنے جارہوں یہاں دوستو فینز نے امید لگائی ہوئی تھی کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئے گئی تگڑی سریز ہوگی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی بھی ہے سب سے زیادہ مایوسی اس بات کی ہے کہ انگلینڈ کے جو کھلاڑی اس سریز سے آجی سریز سے باہر ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے مایوسی ہے کیونکہ اس مرتبہ ہمارے بیٹس مینوں کا ٹیسٹ کرنا تھا کرس ووکس نے مارک ووڈ نے ریس ٹوپلے نے اور سیم کرن جیسے چار تیز گینباز انگلینڈ کی سٹریند کے اندر مجود تھے جو پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو ایکسپوز کرتے پاکستانی بلے بازوں کا یہاں پر پتہ چلتا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور یہ کتنی صلاحیت قابلیت دکھاتے ہیں اس سریز کے اندر لیکن اب وہ مایوسی اس بات کی ہے کہ یہ تینوں جو بڑے تیز گینباز ہیں ریس ٹوپلے اس کا نیا بال بہت زبردست طریقے سیلتا ہے اس نے بیرات کولی روے شرما اور کیل راہل جیسے بلے بازوں کو تنگ کیا ہے اس کے علاوہ جو مارک ووڈ ہے ایک سو پچاس پلس پر بال کرتا ہے تو مزہ آتا ہے اس کے علاوہ کرس ووکس بہت ہی لا جواب قسم کے اس کے پاس سوئنگ تھی جو مارک ووڈ ہیں اور ریس ٹوپلے ہیں ان کے بارے میں مہین علی نے تو ابھی کنفرم نہیں کیا ریس ٹوپلے کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ایک میچ سے وہ بائر ہوا لیکن جو کرس ووکس ہے وہ ابتدائی چار میچے سے بائر ہوا ہے یہ مہین علی کی خود تصدیقی ہے لیکن جو مارک ووڈ ہے اس کے بارے بھی انگلینڈ کے خواہ میں سب خبر آئی ہے کہ وہ بھی انجرڈ ہو چکا اور وہ بھی ابتدائی میچز نہیں کھیل پائے گا اور اس کے علاوہ سیرم کرن توریڈ کریں انگلینڈ کی ٹیم کو تو یہ ایک محجوز کن خبر ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کا یہاں پر پتہ چلتا اور اس کے علاوہ انگلینڈ کا ہی چوتھا کھلاڑ جا ہے وہ جوس بٹلر وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انجرڈ کے وجہ سے بائر ہے اور وہ ایک یا دو میچ کھیل پائے گا اس سریز کا اور اس کے علاوہ شاداب خان جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ میچز کھیلیں گے تو شاداب بھی نہیں ہے اس کے علاوہ رزوان نے پریکٹس تو سٹارٹ کر دیا لیکن کھا جا رہا ہے کہ رزوان بھی کچھ میچز نہیں کریں گے تو یہ جو چھ ساتھ کھیلاری مطلب بنتے ہیں تو یہ بڑے کھیلاری ہیں جو سریز کے تدائی میچز سے محروم رہیں گے تو پاکستانی بلے بازوں کو ایک ریلیف مل گیا کنگ لائنڈ کی جو تگری تیز گیند بازی ہے وہ ریسٹ کرے گی اگر آپ کو اپلیٹیشن لے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے